بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حضور سیدنا غوث عظم کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مسلح کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مسلح کے نیچے ہارڈ ڈال کر پیسے نکال لیں خلیفہ وقت نے آپ کی خدمت میں خلت فاخرہ بھیجی آپ نے خدام کو حکم دیا اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دو آپ کے خادم حضرت شیخ عبداللطیح بن شیخ ابھی نجات فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے ذمہ کچھ قرض واجب العطا ہو گیا اس دوران ایک شخص آیا جیسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ کے سامنے پیٹھ گیا طویل گفتگو فرماتا رہا پھر اس نے کچھ سونا نکالا اور آپ کو دے کر غیب ہو گیا آپ نے مجھ سے فرمایا اس سونے کو قرض خواہوں میں تقسیم فرما دو میں نے آپ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ صرافہ قدر تھا اور صرافہ قدر اللہ عز و جل کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کیا کرتے ہیں حضرت ابن انجار کا بیان ہے حضرت عبداللہ بن حسین نے میری جانب خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا حضور سیدنا غوث آدم فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے گود میں اٹھا لیا کرتا یہ مشیعت خداوندی ہے پس جب کوئی بچہ مرتا مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا کیونکہ میں نے ابتدا ہی میں اپنی خجت کو باہر نکال دیا تھا آپ کے کئی بچے آپ کے واز کے دوران فوت ہو گئے تھے مگر آپ نے واز سے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفیم فرمائی حضور سیدنا غوث آدم کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ حج پر تشریف لے گئے خادمین کی قصیر جماعت بھی تھی آپ راستہ میں موزہ لا نزد بغتاد پہنچے آپ نے خدام کو حکم دیا بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو خدام نے تلاش شروع کر دی تو نے ایک بھوڑے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ اس گھر میں تشریف لے گئے آپ کے خدام بھی ہمراہ تھے آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہلہ علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنہیں آپ نے ان بوڑے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیا اور وہ نادار آپ کی برکت سے مالا مال ہو گئے سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ آپ کے والد ماجد سید سخی درویش محمد اچھ شریف میں رہتے تھے اچھ سے سکونت اختیار کر کے ملک وال آئے پھر ملک وال سے پانڈا میں جا کر اکامت گزار ہوئے آپ کی خونیت بلے شاہ ہے اور آپ خونیت کے نام سے مشہور ہیں آپ کا اصل نام عبداللہ شاہ ہے آپ کے والد ماجد اپنے زمانے کے ایک عالم تھے عربی و فارسی میں ان کو دسترس حاصل دی چنانچہ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد کی نگرانی میں ہوئی پھر قصور پہنچ کر حافظ غلام مرتضہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے مزید تعلیم حاصل کی تحصیل علوم ظاہری سے جلد فارغ ہوئے آپ کو علوم پاطنی حاصل کرنے کا شوق ہوا ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ آپ کو نیند آگئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں سید حکیم جو پانچویں پشت کے آپ کے جد امجد ہیں ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں ار رہے ہیں ان کا تخت نیچے اترا انہوں نے آپ کو دیکھ کر دریافت فرمایا کون ہو آپ نے کہا میں سید انہوں نے آپ کو حاصل نصب دریافت کیا آپ نے اپنے اور والد کا نام ان کو بتایا انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے آپ نے ان کو دودھ پیش کیا دودھ سے بھرا پیالہ لے کر تھوڑا خود نوش فرمایا اور باقی آپ کو دے دیا آپ نے باقی دودھ پی لیا آپ از خود رفتہ ہو گئے آپ کا سینہ روشن ہو گیا رخصت ہوتے وقت حضرت سید عبدالحکیم نے فرمایا ہمارے پاس تمہاری امانت تھی جو آج ہم نے تمہارے سپورت کر دی آج سے تم کو دس روپیہ روز ملا کریں گے آپ سے ضروری ہے کہ تم مرشد کامل کی تلاش کرو تاکہ اس کی وسائط سے تم جلد ہی معرفت حاصل کرسکو گھر آ کر اپنا خواب اپنے والد سے بیان کیا آپ کے والد نے آپ سے کہا انہی بزرگ سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ بیعت کر لیں آپ نے اپنے والد سے دریافت کیا کہاں تلاش کیا جائے گی آپ کو ساندھا جانے کا مشورہ ہوا ساندھا پہنچ کر حضرت سید عبدالحکیم کی زیارت سے مشرف ہوئے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے فرمایا جو تمہاری امانتیں ہمارے پاس تھی ہم نے تم کو دے دی ہیں تمہارا حصہ حضرت شاہ انہیت اللہ قادری کے پاس ہے ان کے پاس جاؤ اپنا حصہ لے لو گھر واپس آئے والد صاحب کو حال سنایا حضرت انہیت اللہ شاہ قادری سے بیعت کی اجازت لی آپ کے والد نے بخوشی اجازت دی کچھ روپے دستار آپ کو دی حضرت انہیت اللہ شاہ قادری کی خدمت میں پیش کریں آپ خدمت میں پیش ہوئے اور بیعت کی خواہش ظاہر کی حضرت انہیت قادری نے آپ سے فرمایا اس شرط پر بیعت کریں گے کہ پہلے وہ پانچ سو روپے نک پانچ سو کا ایک گھوڑا پانچ سو روپے کے تلائی کنگنوں کی ایک جوڑی اور پانچ سو روپے کے ایک پوشاک لے کریں یہ شرط سن کر آپ کے امیدوں کر پانی پھر گیا دریائے راوی کے کنارے آپ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ ایک شخص نقاب ڈالے گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا میاں صاحب کام کرو میں دریائے میں نہانا چاہتا ہوں تمہیں تکلیف تو ہوگی جب تک نہیں ہوں تم میرا گھوڑا تھامو میری حفاظت کرو آپ نے ایسا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی آپ کافی دیر بیٹھے رہے وہ شخص دریائے سے باہر نہیں آیا آپ یہ سوچ کر وہ شخص جوب کیا وہاں سے شہر روانا ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو لوگ پوشاک گھوڑے کو دیکھ کر اختیار کے اٹھے یہ پوشاک اور گھوڑا تو حضرت شاہ انعیت اللہ کا ہے آپ خوشی خوشی وہ سارا سمان لے کر حضرت شاہ انعیت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت شاہ انعیت مسکرائے آپ کی بیعت سے مشرف فرمایا خیر کا عطا فرمایا کچھ عرصہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہو کر جناب کے کنارے رہنے لگے اور عبادت و مشاہدات میں مشہول ہو گئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر آپ حضرت بختیار کاکی کی خان کاہ کے قریب پہنچ گئے آپ دیر تک خان کاہ کے دروازے پر اس انداز میں کھڑے رہے کہ جیسے کوئی دربان وہاں کھڑا ہوتا ہے آپ کافی دیر تک اپنے حواس کو درست کرتے رہے پھر حمد کر کے خان کاہ میں داخل ہو گئے آپ نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے جو حضرت شیخ بختیار کاکی کی ایمان افروز باتیں سن رہا ہے آپ اسی انداز میں کھڑے ہوئے کہ شیخ کی نظر آپ پر ضرور پڑے ایک شوق و ذوق کا عالم تھا کہ شیخ آپ کو دیکھ کر سند قبولیت اختیار فرمائیں مگر یہ کیا ایک نظر حضرت بابا فرید گنشکر پر ڈالی اور اپنا بیان جاری رکھا آپ کا خیال تھا شیخ بیان روکر آپ کو اپنے قریب بلائیں گے گلے سے لگائیں گے آپ سے سفر اور دورانے سفر حالات کے بارے میں پوچھیں گے لیکن آپ نے تو فقط ایک نظر سی ڈالی اور بیان کو جاری رکھا یہ معلوم ہوا کہ جیسے شیخ نے آپ کو پہچانا نہیں کیا شیخ نے مجھے نہیں پہچانا یہ ایک ایسا روح فرصہ خیال تھا کہ آپ کو اپنے تمام تر سفر یک کر دیگرے یاد آنے لگے ساری ریاستیں یاد آنے لگی کونے میں بیٹھ کر شیخ کے کلام سے بے نیاز ہو کر یہ سوچنے لگے کہ ان سے آخر کس جگہ کمی رہ گئی ہے مجھ سے کونسی خطا ہو گئی ہے شیخ کو بتاؤں کہ میں وہی فرید ہوں جس کو آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے مزید تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ حصول علم کے بعد ہمارے پاس دلی چلے آنا اب اپنی طرف سے تو اپنا کام ختم کر گئے ہیں آپ کے حکم کے این مطابق ہی دلی کے قدموں میں جگہ لینے کے لئے آئے تھے مگر یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا بعد از حصول علم جب آپ شیخ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ تو شیخ نے آپ کو پہچانا بھی نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا استقبال کیا آپ کی نظروں میں دیار غیر میں عظیم رتبہ بزرگوں کے والہانہ استقبال بھوم کر رہ گئے کہ کس طرح بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک نووارد نوجوان کا استقبال کیا تھا آپ کو بعد میں ملوم ہوا کہ اس وقت مجلس میں قاضی حمید الدین ناگوری مولانا علی قرمان سید نور الدین مبارک شیخ نظام الدین مولانا شمس ترک شیخ محمود مہینہ دوز اور بڑے بڑے نامور علمہ موجود تھے آپ اپنی سوچوں میں غلطہ تھے آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکا حضرت بختیار پاکی کا درس کب ختم ہوا کب لوگ چلے گئے ماں سوائے ان چند بزرگوں کے جن کے نام اوپر درج کیے گئے آپ آنکھیں بند کی ہوئے دلی دل میں کڑ رہے تھے کہ مان آپ کی آنکھوں میں کانوں میں ایک آواز سنائی دی مولانا فرید مولانا فرید اپنا کام پورا کر کے ہمارے پاس آئے ہو یہ الفاظ نہ تھے بلکہ کچھ اور ہی تھا الفاظ کے لئے تو ابھی منتظر تھے یہ الفاظ سننے کے لئے تو حضرت بابا فرید پہلے ملک سے دور گئے پھر برسو کٹھن مجاہدے کیے پھر ملتان سے دلی کا سفر اختیار کیا یہ الفاظ تو زندگی ادا کرنے والے تھے وہاں پر موجود بزور کس نوجوان کی قسمت پر رش کر رہے تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی قسمت کو بری طرح کوس رہا تھا سلطان المشاہ خضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی یہ واقعہ بیان فرماتے تو اس فکرے پر آ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور اکثر فرماتے تھے مرد حق نے یہی کیا تب کسی مقام تک پہنچے اس راہ میں صدق دل سے سفر کرو صدق کے قدم سے چلو اور بغیر آنکھ کے دیکھو ورنہ ہرگز قرب کے مکان کو ترسو گے کبھی پہنچنا پاؤ گے تھوڑی دیر کی گفتگو کے پار حضرت شیخ بسخیار کاکی نے آپ کو ایک مرد پر بیعت اطاف فرمائی یعنی تجدید بیعت اطاف قرب någon کبھی لیٹھے کبھی لیٹھے دیکھے ب کبھی اللہ أطاف